اگر آپ نے عمران خان کی جان لی تو پھر یاد رکھئے کہ آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے ایسا کس نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا فیصلہ کل ہوگا اور برائراز پوری قوم کو ٹی وی پر دکھایا جائے گا شیخ رشید صاحب آج پنڈی سے گرفتار ہوئے یا محفوظ ہوئے یا پہلے سے محفوظ تھے اتا تارت صاحب لندن کے اندر مشکل میں آگے آج اس گورپ زندہ کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورپ زندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتبو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ان کے جو وکیل ہیں سردار رازق ایڈوکیٹ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور شیخ صاحب کے ساتھ ان کے جو بتیجے ہیں شیخ راشد وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں بہریہ ٹاؤن میں کسی گھر میں ٹھہرے تھی شیخ صاحب تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا پہلے وہ محفوظ مقام پہ تھے اب کہا جا رہا ہے گرفتار ہوئے ہیں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے محفوظ ہوئے اور پہلے بھی محفوظ تھے اب جب شیخ صاحب کی یہ خبر آ گئی تو شیخ صاحب کو گرفتار کرتے ہوئے کہ کوئی ویڈیو نہیں آئی کوئی فوٹو نہیں آیا اور اس سے قبل یہ بتایا جا رہا تھا کہ شیخ صاحب پہلے سے یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات میں آپ سے شیئر کرنے لگوں جو مقتدر حلقوں نے ہمیں کافی ماہ پہلے یہ بات بتائی تھی اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس بات کا اظہار کرنا پڑے گا کہ ایک طرف سے قاضی صاحب آئے اور دوسری طرف شیخ صاحب گرفتار ہوئے پلس شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو محفوظ ایسے کہنا پڑے گا کہ لوگ کہہ رہے تھے کچھ لوگوں نے یہ ایسے کہا بڑے سنجیدہ لوگوں نے ایسے کہا تھا کہ شیخ صاحب وہ جو ویڈیو بیانات دے رہے تھے ساری چیزیں ہو رہی تھے ایکچولی شیخ صاحب پہلے سے پنڈی والوں کے پاس تھے اور جی ایسٹیو والوں کے پاس تھے اور محفوظ مقام کے اوپر تھے پھر ہم نے سوال پوچھا تھا کہ یہ پھر ویڈیو کیوں آ رہی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو اس لیے آتی ہیں چونکہ دکھانا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے کوئی اپنے خلاف بھی بولنے والا ہونا چاہیے تو اس لیے وہ بیانات دینے دیئے جاتے تھے لیکن شیخ صاحب گرفتار تو ہوئے ہیں لیکن وہ پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پنڈی والوں کے مہمان تھے اب اس بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے شیخ صاحب کو کب زمانت کے لیے لیا جائے گا وہ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے بات کس طرف جائے گی یہ تو شیخ صاحب کا ریمان زمانت باقی چیزوں کو جب عدالت کے اندر دیکھا جائے گا سنا جائے گا تو اس سے سمجھ آ جائے گی پھر دیکھئے کہ کہا گیا کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کو جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں جو نہ کسی بھی جن کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑے فیر آدمی ہیں بڑے دبنگ ہیں اچھے فیصلے کریں گے اور بلوچی ہیں میسنگ پرسنس کی آواز اٹھاتے تھے نوڈوٹ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں ان کو بڑا خجل خراب کیا گیا لنڈن سے بیشمار چیزیں ان کی پرابٹی کو وجہ بنا کے ان کی آئلیا کو بدنام کیا گیا تھا اور خان صاحب نے دو تین مرتبہ بتا دیا تھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھے یعنی جو جنرل باجوا تھے انہوں نے مجھ سے یہ غلط حرکت کروائی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزی سا اچھے آدمی تھے یہ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو تب عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا مگر قاضی فائزی سا صاحب نے پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے جس کے تحت چیف جسٹس کیا نوٹس سو موٹو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے چیف جسٹس کے جو اختیارات کم کیے گئے تھے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس کی سمات ہوگی اور اس سلسلے میں کل جب سمات ہوگی تو جب پہلا فیصلہ قاضی صاحب دیں گے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیے اب دک جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہیں اس لیے ہم نے اوپر کوشن مارک لکھا تھا کہ قاضی فائزی سا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پورا پاکستان پاکستان ٹیلویئن کے اوپر جو پی ٹی وی ہے وہ کیمرہ میں نہ آئیں ان کیمرہ سیشن اور جب وہ بیعث ہو تو پوری قوم دیکھیں اس کو اب قیوم صدیقی صاحب جو کورٹ کے رپورٹر ہیں جو باقی صحافی ہیں انہوں نے اس طرح کی ٹویٹس کی ہیں اس طرح سی چیزوں کو لکھا ہے کہ کل قاضی فائزی سا جو پہلا دن اسی کیس کی پریکٹس اور پروسیجر بل کی سمات کریں گے جس میں انہوں نے فل بینچ بنایا ہے تو قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی کے اوپر براہ راستماری بیعث مباسہ فیصلہ ساری چیزیں اور دلائل دکھائے جائیں پھر آج ان کو مبارک بات بھی جیا عدی آرمی چیف نے پھر ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے آگے سے کہہ دیا تھانکی اور پھر آگے نکل پڑے قاضی فائزی سا صاحب اگر یہ پی ٹی وی کے اوپر ان کیمرہ سیشن جو ہوگا کوٹ کی اندر سے جو بیعث ہوگی ہے اگر اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑے دل گردے والی بات ہے یہ بہت اچھا اقدام ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو اس عدلیہ کا میار بہتر کرنے کے لیے ججوں کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنی چیزوں کو بحال کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ عوام کو دکھائے جائیں چاہے وہ سیشن جج دلاور والی بیعث ہو چاہے وہ عمر فاروق صاحب علی بیعث ہو کسی کو مت چھوڑیے نواز شریف زداری صاحب آرمی چیف عمران خان جو بھی جس نے غلط کیا ہے سب کو لٹکا دیں یقین شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہوگا جو باقی بچے گا یا تو سب کو معاف کریں یا سب کو سزا دیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے دیکھتے ہیں قاضی صاحب کا پہلا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ آتا ہے اور کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی تاہم ان کا یہ ارادہ ہے وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس سیشن کو ان کیمرہ سیشن رکھا جائے اس بیعث کو پی ٹی وی کی اوپر دکھایا جائے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھیں تو برحال دیکھتے ہیں بات آگے کیسے بڑھتی ہے اور جو باشور اور سنجیدہ قسم کے لوگ جو رائے رکھتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب ایک ازاد ذہن کے مالک ہیں وہ ازادی پسند ہیں وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے وہ کسی نون لی کسی مرانحان کے خلاف نہیں ہیں وہ حق اور سچ کی بات کریں گے تو یہ پہلے ہفتے میں اور پہلے چند فیصلوں میں آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی لیکن قاضی آیا اور شیخ صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے اس کے ساتھ دیکھئے کہ اتا تارڈ صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویئن کی اوپر سوری لنڈن کے اندر اتا تارڈ جو ہیں وہ مشکل میں آئے ہیں اور انہیں سڑک پہ چلتے ہوئے جب کہیں باہر نکلے کہیں میاں صاحب کو ملنے جا رہے تھے زہرہ یہاں پہ کبھی کبھار تھوڑی سی ووک کرنا پڑتی ہے ان کو پی ٹی آئی کا ایک کارکن ٹکر گیا اور اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی اور انہیں کہا کہ آپ کیوں جو ہے وہ بکواس کرتی ہو عمران حان کے خلاف اور کیوں اس طرح کے چیزیں کرتی ہو یہ عمل اتا تارڈ کے ساتھ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا لنڈن میں اس لیے ہوتا ہے کہ اگر تہذیب کے دائرے میں رہ کے خود بدکلامی نہ کریں اچھے طریقے سے بات کریں تو یہ یہاں پہ شخصی مذہبی ازادی حاصل ہے آپ کو کہ آپ پولیٹیشنز کو سوال پوچھ سکتے ہیں ان کی چاہیں تو ویڈیو بنا سکتے ہیں چونکہ یہ پبلک کے نمائندے ہیں تو عطا تارڈ صاحب کو پی ٹی آئی کے عمران حان کے چاہنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے عمران حان کے خلاف بولتے ہیں ریاسی کی افتگو کیوں کرتے ہیں تو وہ چل کے سیدھے جا رہے تھے آگے سے بولے کچھ نہیں اور بندہ بھی تھوڑا معذب تھا جس نے جو بات چیت کی ان کے ساتھ اور اس طرح سے عطا تارڈ صاحب کو محسوس ہوا کہ لنڈن کے اندر جب ہم آئے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ان کو پیش آئی ہے چونکہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگ جب ملے تو انہوں نے یہ سوالات پوچھے اگر آپ نے عمران حان کو مارا تو پھر آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے یہ الفاظ جو ہیں وہ ایک نہائیتی جو بہت بڑے ناکد ہیں جو محالف ہیں سیاسی طور کی اوپر ذاتی نہیں کہوں گا چونکہ عمران حان صاحب کی بہن کے ہزبنٹ ہیں ان کے میاں ہیں خامد ہیں جو نیازی صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے اور احسان نیازی کے جو اببہ ہیں عفیظ اللہ نیازی صاحب کی یہ الفاظ ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی انہوں نے ایسے کہا اور جو اپنا کچھ بلوگ وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں اس میں کہا کہ اگر عمران حان کی جان لے لی تو ان کی جان لینے والے یہ سوچ لیں کہ پھر وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو اگر عفیظ اللہ نیازی صاحب اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں اس سے قبل بھی بارہ مرتبہ یہ چیزیں کہہ چکے ہیں کہ عمران حان بکے گا نہیں جکے گا نہیں جب وہ جیل میں نہیں تھے جب عملہ نہیں ہوا تھا جب وہ وزریعظم نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ عمران حان جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی باز نہیں آئے گا اس کو آپ تنگ کریں گے اس کو آپ پکڑنے اور جکڑنے کی کوشش کریں گے یہ آگے سے پڑے گا آپ کو انہوں نے لفظ اسمال کیا تھا نتھل پڑے گا یعنی کہ یہ پیچھے نہیں ہٹے گا یہ کوئی نواز شریف نہیں ہے یہ زداری صاحب نہیں ہے یہ بیرونی دنیا میں نہیں بھاگے گا آج پھر سے انہوں نے کہا کہ اگر عمران حان کی جان لے لی تو ان کی جان لینے والے پھر اپنی جان کی ان کو لالے پڑ جائیں گے وہ چاہے کوئی بھی ہو تو لہٰذا عمران حان کی جان لینا دوسرے لفظوں میں اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں جو چیزیں ہیں انہوں نے ایک پیغام دیا انہوں نے ایک سچ بولا آپ دیکھتے ہیں کہ کون ان کی جان لینا چاہتا ہے کیوں جان لینا چاہتا ہے جان تو ہے اللہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں لے سکتا تھا ہم حفیظ اللہ نیازی کے یہ آج کے الفاظ تھے اپنا خیال لکھئے گا کل پھر آپ سے ملیں گے